اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائیٹی ہے موجودہ علات کے مطابق تقریباً ہر میچور آدمی جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائیٹی کا شکار ہے جس کی وجہ سے انسومینیہ کے کیسز جو ہیں وہ ہماری روز مرہ کی پریکٹس میں بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی مختلف سمٹمز جو جب انسان کو مسلسل نیند نہیں آتی انسومینی کنڈیشن رہتی ہے تو اس سے بہت ساری سمٹمز جو ہیں وہ باڈی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ڈیجیسٹیو سسٹم ڈسٹراب ہو سکتا ہے نروس سسٹم جو ہے وہ ڈسٹراب ہو سکتا ہے میٹابولک سسٹم ڈسٹراب ہو سکتا ہے یعنی کہ جسم کے سارے آزا جو ہیں وہ گریجوالی سے ڈسٹراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی آپ اپنی سکرین پہ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں انسومینیہ کے مختلف قاضی ہوتی ہیں جن میں سب سے بڑی جو قاضی ہے وہ ڈیپریشن اور انگزائیٹی ہے اس کی قاضی جو ہیں وہ بھی آپ کی ڈسپلی پہ آ رہی ہیں انہیں بھی آپ پر نوٹ کر سکتے ہیں بیور انسومینیہ کیس میں انسومینیہ میں جو ہم ممپیتھر ٹریٹمنٹ ہیوز کرتے ہیں پسٹ آف آل پیسی فلورا کیا ہو اینڈ والیریانہ کیا ہو دونوں کو ایکویلنٹ مکس کر کے فورٹی ڈروپس پر ڈوز بیڈ ٹائم لینے ہیں اس کی انیشل جو ڈوز ہے جو ابتدائی ڈوز ہے پیسی فلورا اور والیریانہ کی وہ فورٹی ڈروپس ہیں اگر کرانک انسومینیہ ہو تو اس کی ڈوز آپ پڑھا بھی سکتے ہیں ففٹی ٹو سکسٹی ڈروپس بھی پر ڈوز لے سکتے ہیں اس کے فورٹی ڈروپس سٹارٹنگ میں تھوڑ سے پانی میں مکس کر کے صرف بیڈ ٹائم لینے ہیں اس کے ساتھ ایکنیشیا تھرٹی کوفیا کروڈا تھرٹی اینڈ کالی فاس تھرٹی ان تینوں کو ایکویلنٹ مکس کر کے پانچ کترے صبح پانچ دوپیر پانچ شام کھانے کے بعد یوز کریں اور تین سے چار ماہ یہ ٹریٹمنٹ ریگولر نے اللہ کے فضل اور کرم سے ٹرانکلائزر عدویات سے اور موزر اثرات سے جو ان کے موزر اثرات ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ٹرانکلائزر جو میڈیسنز ہیں ان سے بھی انسان کو مریض کو نجات حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے پرسکون نید آنا شروع ہو جاتی ہے ویبرز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل اسلمیہ ہمپیتھک برڈ کو سبسکرائب ضرور کریں جزاکم اللہ خیر ایمان اللہ